خفیہ سوتروں کے مطابق دلی، ممبئی اور بانگلور ہوای اڈوں پر آتنکی حملے کا خطرہ منڈ رہا ہے ٹاپ سیکرٹ سوچنا یہ بھی ہے کہ آتنک وادی کندھار جیسا ویمان اپھرن کانڈ دوھرانی کی فراق میں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آتنک وادیوں کے ناپاک منصوبوں کے خلاف لڑے گا کون؟ کندھار ہائی جیکن کانڈ کا یہ خوفناک منظر شاید آپ کی ذہن میں آج بھی تازہ ہوں ایک گہری سازش کے تحت پاکستان کے آتنک وادی انڈین ایلائنز کے بیمان کا کانڈ مانڈو سے اپارہن کر کے کندھار لے گئے تھے اور یادروں کی رہائی کے بدلے میں آتنک وادی چھوڑا لے گئے تھے اپنے سرگنا ازہر مسود کو پھر منڈرا رہا ہے خطرہ لشکر تائبہ کے آتمگھاتی دستے ہوای اڈوں پر حملے کی فراق میں ہیں ممبئی، دلی اور بینگلور پر ہوای اڈے نشانے پر ہیں انڈین مجاہدین کا شاجہ موجود رچ رہا ہے بیمان اپارہن کی سازش خوفیا سوتھروں کے مطابق انڈین مجاہدین اور لشکر تائبہ کے آتمگھاتی دستے مل کر کندھار ہائی جائٹن جیسا کوئی بڑا کانڈ کرنے کی فراق میں ہیں سوتھروں کے مطابق تکشین ایشیا کے ساکھ دیشوں میں کسی بھی ہوای اڈے سے آتنک وادی بھارٹی ائرلائنز کے جہاز کے اپارہن کی سازش رچ رہے ہیں اس سے پہلے بھارٹی ایجنسیوں نے ہائی جائٹن کی سازش سے چڑے ایک ای میل کو ٹریک کیا تھا جسے سعودی عرب سے بھیجا گیا تھا جگہ کی ای میل کا سترور روس پہ تھا مقصد ہے بھارٹی جیلوں میں بند اپنے سرگراؤں کو چھوڑانا ہے خوفیا سوتھروں سے ملی ٹاپ سکریٹ جانکاری کی مطابق ویمان اپارنٹ کے خطرے سے نپٹنے کے لیے بھارٹی ایجنسیوں نے ساکھ دیشوں سے اڑان بھرنے والی فلائٹس میں اس کا ہی مارشل یعنی کمانڈوں کی سنکھیاں بڑھا دی ہے ساتھی بی سی اے ایس کچھ مہینوں سے نیپار بانگلہ دیج سری لنکہ اور بھوٹان کی سرکشہ جنسیوں سے مل کر اپنے انتراشتے ہوای اڈڈوں کی سرکشہ کو چاک شعبند کرنے میں چھوٹی ہے لیکن سوال ہے کہ ان دھمکوں سے نپٹے کون جب سرکشہ کا سمس سبھالنے والے مہکمے میں عالی افسروں کی کرسی ایک سیرے سے کھالی پڑی ہو دھرین اپولیر کے ساتھ دیپک شرما دلی آجتا